اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ کن خواتین میں نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے وہ کون سی خواتین ہیں جو نارمل ڈیلیوری کی کینڈیڈیٹس ہیں یہ ایک نارمل سا کوسچن ہے یہ ہر خاتون کے ذہن میں آنے والا سوال ہے اور بالخصوص ایسی بچیاں جو پہلی دفعہ حاملہ ہیں اور انہوں نے ڈیلیوری کے پروسیجر سے گزرنا ہے تو یہ ان کے ذہن میں ایک کوسچن ہوتا ہے کہ کیا ہماری نارمل ڈیلیوری ممکن ہے تو اس میں میں آپ سے آج کچھ باتیں ڈسکس کروں گی کہ وہ کون سی سیچویشن ہیں وہ کون سی خواتین ہیں جو نارمل ڈیلیوری کی کینڈیڈیٹس ہیں جو نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے تمام بچیوں کو حاملہ خواتین کو اور سپیشلی ایسی بچیوں کو جو پہلی دفعہ حاملہ ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مطلب حمل کا ٹائم پیریڈ ہے یہ جو بچہ پیدا کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے یہ جو پریگننسی کے نائن مانس ہیں یہ ایک نارمل چیز ہے آپ نے پریگننسی کو بیماری نہیں سمجھنا پریگننسی بیلکل کوئی ڈیزیز نہیں ہے یہ بیلکل کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک نیچرل فیزیولوجیکل فینومینا ہے یہ ایک قدرتی اور فٹری چیز ہے اور آپ نے اس کو بیلکل نارمل اور ہیلتی لے کے چلنا ہے جب آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں سمجھ لیں گے اچھے سے اور اس کو اپنے ذہن میں پریگننسی کو سوار نہیں کریں گے تو نیچرلی جو ہے پھر آپ ایک نارمل ڈیلیوری کی کینڈیڈیٹ ہیں پھر اس کے اندر اہم چیز پھر سٹریس لیول اگین آ جاتا ہے کہ پریگننسی کو بیماری سمجھ کے اپنے ذہن پہ نہیں سوار کرنا ڈیلیوری کے پروسیجر کو پہلے دن سے اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرنا ملکہ آپ نے اس کو ایک نارمل چیز کے طور پہ لینا ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آپ نے تیار کرنا ہے کہ جی میں نے نائن مانت کو ہیلڈی طریقے سے گزارنا ہے میں نے نارمل ڈیلیوری کی طرف جانا ہے اس میں پھر خواتین کا لائف سٹائل امپورٹنٹ آ جاتا ہے وہ خواتین جو خود کو خوش رکھتی ہیں جو خوش رہتی ہیں جو ایکٹیو اور موبیلائز رہتی ہیں جو وقت سے سوتی ہیں وقت سے جاگتی ہیں جو تینوں ٹائم اپنی خوراک کا خیال رکھتی ہیں جو ڈاکٹر سے براور اپنے روٹین انٹی نیٹل چیک اپس کراتی رہتی ہیں جن کا ڈائیٹ اچھی ہوتی ہے اور نیچرلی ڈائیٹ اچھی ہونے کی وجہ سے ان کے پیرامیٹرز نارمل رہتے ہیں جن میں بلاڈ پریشر ہے عورت کا شوگر لیول ہے عورت کا جو ڈائیجیسٹیو نظام انہزام ہے اس کا جو ہے چھوٹا پشاب کا آنا ہے ڈیلی کا جو ہے سٹول پاس کرنا ہے اس کے سونے کی روٹین اس کے اٹھنے کی روٹین ہر چیز اگر وہ ہیلڈی اور اچھے طریقے کے ساتھ وہ یہ تمام چیزیں کر رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ موبیلائز بھی ہے روٹین کے اپنے کام کاج بھی کر رہی ہے تو ایسی خاتون نیچرلی جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری کے لیے فٹ ہے اور وہ نارمل ڈیلیوری کا ہی کینڈیڈیٹ ہے اب اس میں جو ہے ایک اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ قبض ہے کہ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حمل کے نو مہینے کے دوران اکثر اوقات قبض رہتی ہے تو ایسی خواتین کو جو ہے اپنی ڈائیٹ میں اسب گول لینا چاہیے یا ہوم ریمیڈیز کر کے دیکھ لیں ادر وائز وہ اپنی گائنکالوجس سے کانٹیکٹ کریں سپیشلی لاسٹ ٹائمیسٹر کے بعد سے قبض کا ریلیف ہونا ضروری ہے تاکہ جو خاتون ہے وہ نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکے اور وہ ایک نارمل ڈیلیوری کا کینڈیڈیٹ ہو سکے پھر اس کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ ہیوی ویٹ نہ ہو مطلب بعض خواتین جو ہے وہ لیٹی پڑی رہتی ہیں اور کھاتی جاتی ہیں کھاتی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بیبی گوڈ سائز ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا اپنا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان کے لیے پھر نارمل ڈیلیوری کا پروسیجر جو ہے وہ نیچرلی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ پین بیرنگ آپ کے اندر درد کو برداشت کرنے کی جو ہے وہ قوت اور صلاحیت کتنی ہے اگین اب یہ چیز آپ کو جو اپنے آپ کو ناؤ مہینے ذہنی طور پر آپ نے خود کو اسی چیز کے لیے تیار کرنا ہے کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بالکل جو ہے وہ وہ اٹھ کے چلنا پھر نہ پسند نہیں کرتی وہ بستر پہ پڑی رہتی ہیں ان سے درد بالکل برداشت نہیں ہوتا تو نیچرلی وہ لیبر پینز کو پھر بیر نہیں کر سکتی یا ایسی بچیاں جن کا پہلا آپریشن ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دردیں نہیں اٹھائیں تو دوسرے بچے کی پیدائش میں وقفہ کم ہونے کی وجہ سے وہ نیچرلی دوبارہ آپریشن میں چلی جاتی ہیں کیونکہ دوسری دفعہ جو ہے وہ آپ کے لیے دردیں برداشت کرنا مشکل ہے اگر آپ نے پہلی دفعہ دردیں برداشت نہیں کی تو جو بچے کی پیدائش کی دردیں ہیں وہ تمام بچیاں جو پہلی دفعہ حاملہ ہیں اور جو پہلی دفعہ ماں بن رہی ہیں یہ ان کا فیٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر وہ فرسٹ پریگننسی میں نارمل ڈیلیوری کی طرف چلی جاتی ہیں تو ان کی آگے کی جو پریگننسیز ہیں اس میں بھی وہ نارمل پینز لے سکتی ہیں تو جو فرسٹ پریگننسی کا فیٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے اندر پھر اگلی جو چیز آ جاتی ہے وہ بچے کی پوزیشن آ جاتی ہے اگر بچے کی پوزیشن سرکے بل ہے نارمل ہے بچہ گود سائز نہیں ہے عورت کی ہڈی تانگ نہیں ہے اس کی پیلویس ایڈگویٹ ہے تو ایسی تمام خواتین جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری کی کینڈیڈیٹ ہے Thank you so much